اللہ علیہ وسلم 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 فرمایا ایک ہوئی جا رکت نماز دوسرا کامیر بے آقا فرمنین اپنی نماز بسم اللہ بہا آواز بلد مرس کہ دن دیا نماز آہستہ پڑھ دے ہیں رات دیا نماز آہستہ پڑھ دے ہیں صبح مغرب وغی شاہ زور اور حصفہ میں پیش نمازی ہوئے آہستہ 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 پڑھ دے ہیں فرمایا شیعہ دی آنامت ہے چاہ دن دی نماز ہے یا رات دی چوی کرتے ہیں جہے گوئی جا رکت نماز ہے بسم اللہ بہا آواز بلد مرس اور پچھا کہے مولان سباب کیا فرمایا جب آواز بلد بسم اللہ برسی پتہ لگوئے سی کوئی حدیب وعلا نماز پرسے واسکے میرے مطرمہ حد کھول کے نماز پڑھنا شیعہ دی آنامت نہیں مالکی بھی پڑھ دے ہیں دعا فنو بیرے حدیث بھی پڑھ دے ہیں شیعہ دی آنامت ہے بسم اللہ بہا آواز بلد حرامِ کعبہ مدافِ کعبہ لکھان غیرہ جیدہ بسم اللہ بہا آواز بلد پڑھے پتہ لگ لے کوئی حدیب وعلا پڑھن والا نماز پڑھ اور فرمایا سجے آپ کے جب اٹھی جنا معصوم حکم فرمایا دورے نجافہِ یا مود ہے سجے آپ کے جب اٹھی وہ بھی مردہ ہے تا سونا نہ جو شریعتِ مقدسہ نے مرد سونا حرام کرا دے فرمایا آپ نے سجے آپ کے جب اٹھی بھائی شیعہ دی آنامت میرے آقا فرمایا نے چوتھی آنامت ہے مولا یہ نماز دا سجدہ خواہ کے کربلاتے کیوں فرمایا رسو ہستے جو جدہ خواہ کے کربلاتے سجدہ دے سی سادک امام فرمینے نسجود والا طلبتِ حسین یو دمو صلاح و دوائین پانا تاکہ ساتھان اپنی نماز دا سجدہ خواہ کے کربلاتے دے کیوں مولا فرمایا خواہ کے کربلاتے کی تو یا سجدہ فرمایا تیری ناکس نماز دو مکمل کر ساتھان اور میرے مہترم سامین میں یاد آرانا جے مظلوم دی محبت دا یہ مقام ہے جو خواہ کے مختبی خواہ نے کی تو یا سجدہ ناکس نماز مکمل کا چھوڑے دے اللہ جانے اس مظلوم دی آپنی محبت دا کیڑا مقام ہے اور فرمایا پنجمی علامت زیارتِ اربعین چھیلہ مالے دیارے کربلاتی زیارت کربلہ آسکے تھا کربلہ کربلہ نہیں اپنے وطن دے کھڑ کے زیارتِ اربعین چپڑ دو رکن نماز زیارتِ مظلومِ کربلہ چپڑ فرمایا رحمان برودِ مشہر کربلہ دے زوارہ نامل ما شکو فرس اس وقت میں نے مہتنام صامی نے کربلہ دی زیارت مومن دی اپنے بلکہ صادق امام فرمایا اگر اگر یہ بھی جاتا دے نہیں ہے ہر سال کربلہ دی زیارتِ چار ہزار ملائکہ استقبال کر دیں چار ہزار ملائکہ علوہ دا کر دیں انہاں دی زیارتِ سوار مظلومِ زوارہ دے نامِ حامالِ اللہ اور محصوم نے فرمے کربلہ دلے کے کربلہ کربلہ دلے کے گھر دے آنے آتا ہی کتنے دن مظلوم دی زیارتِ گوزارے تھی رحمان تھی زندگی شمار نہیں کرتا رحمان اتنے دن مومن تھی زندگی اضافہ کر چکا کدھا محصوم کو لوگ اچھا گئے زیارتِ کربلہ تا سواب میرے آقا فرمائے ساتھ حاجدہ سواب پھر فرمائے ستھ حاجدہ سواب پھر فرمائے نوے حاجدہ سواب پھر فرمائے حرافہ دے اربعین حرامِ کربلہ ہر اُس دے قدم دے حاجدہ سواب ہر اُس دے قدم دے عمرہ دا سواب ابو بصیر صادق امام کو لوگ اچھے مولا عمرہ کہ فضیلتہ مختلف کے ہوئے کاریر میں سادق امام نے فرمائے سواب دی معرفتِ مولا عمرہ جتنی معرفتِ کربلہ بلند جتنی معرفتِ مظلومِ کربلہ بلند فرمائے اُتنا مظلوم دی زیارت تا سواب دیا پس آخری جملہ اتنی نامانِ وقتِ گجیش فرمایا جنہیہ مکہ مدینہ خادمین سامرہ نجاف مشہد فرمایا سخی بن کے وقت رضا قیمتی لباسِ بیدار کا قیمتی پوشاف کا اچھی دو اچھی خشبو استعمال فرمایا جتنا زیارتِ خرچ کرے سے ہوگا حساب نہیں ایک دینار یا دنہ مظلوم دیارتِ خرچ کر ستر دینار مالکِ اسے دنیا تے ہدا اس واسطے فرمایا قیمتی لباس اچھی دو اچھی خورا فرمایا بیدرین خشبو اور ایک بے بسلہ بھی آکرا فکر آلِ محمدہ اچھے آقا فرمینے خشبو تے جتنا خرچ کرو اسراف نہیں مہدی تو مہدی خشبو استعمال کرنا ماسومدِ شیعہ دی کا دامت ہر کامِ شریعتا دیئے اسراف نہ کر قیمتی جید ہے فضول خرچی نہ کر لیکن فرمایا اتر اور خشبو تے بانی افرازان فرمینے جتنا خرچ کر خشبو تے خرچ کی تو یا پیسہ اسراف نہیں فرمایا قیمتی اتر استعمال کرنا اب انہیں یاد ہے نا سائیں فلانا بھئی امیری دی پھٹ کی تی ود ہے نا ہزار علا پرفیوم لائے بھی ہزار تولے علا اتر لے کے آئے نا خشبو ایک پھٹ نہیں سنتِ باسوں اس واسطے حکمِ شریعتِ اتر اور خشبو تے جتنی مہنگی استعمال کر شریعت اجازہ دے گئے منع نہیں تو فرمایا آئیں مکہ مدینہ قازمین سامنہ نجاف کربکہ نجاف مشہد قومہ فرمایا اچھے دو اچھا لباس اچھی دو اچھی خوراق اچھے دو اچھی خشبو لیکن سادات غیر سادات اللہ جانے راز کی آئے فرمایا جدہ کربلا مظلوم دا مہمان ابانہ نا لباس اچھا نم راگان تے نذیذ کھانے جتنے دیا لے کربلا مظلوم دا مہمان راو لباسی سادا خورا کی سادا حکمِ معصومِ حمدہ کربلا بھرگی لے لباس پہ اطاویں حمدہ کربلا حقین دیب و شاکفہ کے اپنی امارت پہ اظاہر کریں حمدہ کربلا لذیذ دے ورغت خانے پہ اطاویں ترائے دے آلے آدھا تسا موتھیں بدرور دا موتھا جتنا روحوں انہان دار مانگی راو فرمایا کربلا لباسی سادا خورا کی سادا شریف و دوجہ حکمِ کربلا زیادہ نہ روک تھوڑا قیام کر بلکہ بعض علماء نے اتنا ہی فرمائے زونفت صرف زیادہ کرتے وہاں سلا جا دنہ احران نہ گزا رات آئے دنہ گزا تھوڑا قیام کر کربلا البتہ بعض علماء فرمائے نے آیا جو ہیں وہ دن چھوڑ کے زیادہ تو زیادہ درائے رامدی تھی چانس دن مظلوم کا مہمان رو اور علی وجہ علماء نے بیانے فرمائے جدا بھینا آج چہلہ منہ آج سنا ترائے راتی میراوانیاں مہمان رہیاں علی نیاں دیاں کہ سندہ دیں علی نی دیگری ترائے دے آئے تو زیادہ کربلا نہ روکو ہاں اگر زیادہ رانے ہی چانے ایک نفع چھوڑ دے کربلا ہکواری نجاب ٹرڑ جا قادمین ٹرڑ جا سامرہ ٹرڑ جا دوبارہ آوائیں کربلا زیادہ نہ روکو بجادہ پتہ کربلا ونج لگ دائی جدا بنا کربلا ونج انا آکھیں جہاں جو لیے آنس دو وقت گزرتا جائے ہنجوں سفریاں میں دیاں فرمایا جتنا رہوں عزادار بڑھ گئے اور یہ بھی راض ہے ہنجار دے ہنے آنے آنے بعد جدا چھوڑے سے نہ کربلا ہو سادات غیر سادات میں گناہگار آنکھا نہ لٹھے جیڑا سامزل ہوئے نہ کربلا چھوڑے دیا رو یعنی ہنج سوکی گئی ہوئے نا میں گناہگار رٹھے سالار نہ سینہ کر سبو آخری نمال اسا قلبی نمال پڑھ کے چھوڑ دے سائیں کربلا میں ڈٹھے زوار سنگت چھوڑ دے دے زوار کافرہ چھوڑ دے دے کمیں آنکھ وندے باب نوال ودا آنکھا تے میں ڈٹھے کئی دفعہ زنیدیں جھن دے دا ود اٹھتے نا ود روکسا ناکھا دے نا اکبال نا بابا اللہ جانے زنگی جواد کربلا آمون ہوئے یا کن مولا بھائی توانے آنسوں کبھول فرمائے تے اتنا ہی میں ڈٹھے جدہ باب دے پہنچے نا بابیں کبنا ہوئے یا باب اور راز جدہ دروازے تے پہنچے نا ہاں نہیں بھریندہ دا ود میں بس دو کے دور کے ذریعے رخصہ لکھا دے نا اکبال نا بابا غریب دا چھے بری سلام اللہ جانے دنگی جواد کربلا آمون ہوئے یا کنی نا بیادا اللہ لاتا ہے فکر کنمہ پھولے تیری ایمانی محبت ہے ایک چوڑہ سو سال بعد دون کربلا چھوڑے دے روپوں میں بھیڑا نا نہیں ہو سکتا تے بس تمہید آخری جملہ تے دو ہوئے اج نہ آباوے نہ کربلا جدہ یارم و حرم و بھیڑ چھوڑ کے ٹھوئے نہ کربلا جنگل ہو میں اتنا بڑے اٹھ دی کھڑ دے جدہ ہاتھ ہانا پسے گھڑا نا تے بیدی گئی ہے بھیڑا دی لاش تاریخہ دیئے جدہ اتنا دور ٹر گئی ہے نا جو سیرا فترہ نے کچھ آس ہارا ہانا شیخ جعفر شوسر یارمہ رکھ دے نا ماتا منائی کار سکری جو ہاتھ پسے گھڑا نا علی دی دی اپنی پیشانی محمدی کو جنماری ہے دے مادم کارکے آدھ یہاں حسین زینب جائی بھینڈ نا کفن شبیئی بھینڈ نا چھے حجرکمل اللہ بس آخری جملہ زادہ رو دو بھینڈ دو دفعہ لتھیاں بھیراؤ دی مختلے دو دفعہ اٹھنیاں لینیاں لینیاں یہاں پہلی دفعہ جدا لکھیئے نا یارا محبب یہ تھے دوڑی محبب دوری کہ ہی جو نہ ہو رہا نا پندر با شاہبان جو کربلالا پہلا زبار جابر نا شریفہ کربلالا پہلا زبار جابر نہیں کربلالی پہلی زبار ریاضی بھجوار بھائے کیوں اس وقت کے بڑا مقاتل چابرائے بھی سفر بھینڈ آئیے یارا محبب دو جو بیٹھوئے طرف زیادہ چابرائے جدا کبران بن گئی یہاں بھینڈ آئیے جدا ٹوڑے پہلی دفعہ یارا محبب دو جی دفعہ آ چہرہ منایس بی سفر بھینڈ آئیے پڑھنا چاہنا مقاتل زبار ہو جی دا ہوائی سفر یوئے چھ ستات گھنے دا نالا لے گروہ پشتہ بتبتے گدہ نظر اس کی مدلوم در ہو جاں تے دیشاں خطرہ دی پر جامنے تو علی گروہ پشتہ جدا بھینڈ ملے نا یہ ساں شام تُو لے لکے کربلالا لازے لازے واد پشتی آئی ہائیس خجار حالے میرے بھراوانی نگری وقت دور نی سفر دی صبح آئی کربلالے بندے دے روکے کھڑیا دیا سجاد میں نو لگ دے میرے بھراوانی نگری قریب آگئی آئے پھوپیاں ماں قید تھی یہی خبر روکے آ دیا سجاد میں نو بھرا دے خون دی خوش بھو ہاں امہ ہی ہوئی مدلوم بھرا دی کبر لہ پئی کربلالا ٹھکی اوئی شام دے سفرہ دی مگی اوئی پادارہ دے دربارہ دی روکے کھڑیا دیا سجاد میں نو شام دے پاد مکا میویا دیا سجاد میں نو راندے قابل نہیں دی مینو دے سہارا میں بھرا مُپر سب صار او سادا خیر سادا تو عباب برادہ سادا دے کہ چر قدم نلی بھی رانے کا بند جانویں ہانا اللہ کے بیٹھی آدھی اللہ شکرے کہیں گبرانت بنا چھوڑی عجر اکمال اللہ لانا رہے نفسی آدھی جو لاندھو ہے خود آدھا کرے کہیں گبرانت بنا چھوڑی کہیں گبرانت بنا چھوڑی پھوڑی دے میٹھو ہے دوڑے سو سجان بیٹھے ہوئے جدہ کوئی پیارا سجان آوے ویدہ نال دوکھو آدھو ہے میٹھے سجان نو چھوڑ کے آمارا نے سجان دے گر لککی آدھے میں مجھل گیا سجان نو سجان کوئی نہیں ملے جدہ ہی ملے کئی تازی آنے والا جدہ ہی ملے کئی نیدے پارن آج پہلا سجان ملے جدہ نائے جابر جدہ لکھے کربلا جابر دوہانا اللہ کی آدھا جابر میں تھائیں اکبر کو ہوئے آدھا جابر میرا بابا کربلا کو سوئے ملہ بے دوارے آسوڑا دام و حرم دلے کے بابے دا چہلا ملے دیا دائیں پہلا سجا رہی جیڑا سجان ملے گل لگے ہر انسان دی فطرہ دے گل لگا دے بعد وقت سجنا نوجنا دی کہانی سوئے لیکن جدہ مل رہی جابر سجاد نہیں دا سیشاں میں رہی با سجاد نہیں دا ساکبر نہ لہنا سجاد نہیں دا سابا میں دا لہنا اوکھریا دل جا 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 میرا نعران نہ ہوئے آیا تھا پر جا میڑے میں سجاد منات کرے نہ ہی تو انکار بنا چھوڑا اتنا دور ڈروڑ کے وینڈی آوال نہ سوئے جا میرا دے مولا وجہ کیا ہے گربلا دا بیمارا دے جا پر ہونے میری آن پھوپیاں پھرا دی کمر دیا ہونے میری آن پھوپیاں دے وینڈ بلندوں سے چھوڑ دے گربلا اجھو کمال اللہ اولا بھئی توانے آنسو گل ہو مقاعدہ پیام آخرین ہو رہا اللہ جانے کتری دے رونی دون چاوڑا سرسال مار سن کے لوں پھئے جینا شبیر دیا بھیرا اللہ جانے کیوے پھوپیاں دے لیکن بھیراو دی کمال دیارہ دیوار مجھ کی گھریئے سجاد جی بھیاں پھوپیاں مہ بھیاں دیا دیں جو تیرا محرم اکلا شاہ نفر کھنایاں میں تا کربلا چھوڑ گئیاں مہ بھیاں دیا ہاں سجاد دے تا میرا حسین ہے اس نے سجادہ دیا مادینو عباس ملاو شیف جعفر شوسری لکھے جناب آس دی کا ورد قریب ہے ماتم کی تیاری دیاں دیاں آدھیے سجاد میرے اتھارا بھیرا ماتم کی تیاری دیاں دیاں آدھیے سجادہ دیاں 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 آدھیا سجال و جدرانت دیر آدھا غارین لحام دیرائی ویادئی مدران بطر ویادئی رہو درائی اللہ علیہ ویلیہ راجعون مآخر الدعوانہ اللہ علیہ ویادئی مدران